ہماری اپنی ذات بعض اوقات اسلام کی صحیح معلومات سے محروم ہیں طلبہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کو فیزکس، کیمسٹری، بیالوجی، زوالوجی اور نجانے کتنے بوٹانی اور جیولوجی اور سارے علوم ان کو معلوم ہیں اسٹرونومی سے لے کے اوشنالوجی تک ان کو معلوم ہیں لیکن اس کو اسلام معلوم نہیں ہے کتنی بڑی یعنی بدنصیبی ہے کہ دنیا کے اسلام کے دشمن اسلام کی غلطیاں نکالنے کے لئے اسلام کی سٹڈی کریں اور اس میں پی ایس ڈی کریں اور ایک مسلمان جس کی ضرورت ہے اسلام اس کی نجات کا راستہ ہے اسلام اس کو اسلام کے بارے میں صحیح دنسے معلومات نہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنے رب کو بھی نہ جانتا ہو جس کا سوال قبر میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے مرہ بک ما دینو تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرے نبی کون ہم کو یہ نہیں معلوم اور ہم کو فوٹبال کے پلیئرز کی پوری ٹیم کے نام معلوم کرکٹ کے جتنے سپر سٹارز ہیں ان کے نام معلوم راک سٹارز کے نام معلوم ہیں سیلیبٹیز کے نام معلوم ہیں فلم سٹارز کے نام معلوم ہیں منسٹرز کے اور دنیا کے جتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں مالدار کون ہیں سب سے زیادہ اور فائم ہنڈرڈ میں کون کون آ رہا ہیں سب معلوم لیکن ہم کو صحابہ کے نام نہیں معلوم یہ بدتسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے علمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں ایک اچھا طبقہ ہے جو علمی اعتبار سے اچھا بھی ہے طلبہ ہیں لیکن دین کا علم بھی رکھتے ہیں یہ دور یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اسلام کا صحیح محاصل کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام رکھیں محاصل کرنے کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین قابل احترام صدر اجلاس فضلیت الشیخ قلال احمد لون صاحب مواقع علماء کرام ذمہ داران جماعت و جمعیت مسجد حاضر کے ذمہ داران مسجد عثمان ابن اخفان کے ذمہ داران میرے محترم دینی بھائیو قابل احترام ماں و بہن اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے ایسا دین جس کے لئے اللہ رب العالمین کی رضا اور قیامت تک کے لئے بقا ہے اللہ اس دین سے راضی ہے لہذا جو اس دین کو اپنائیں اللہ اس سے بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس نصیحت کو یا دہانی کو نصیحت کی کتاب قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں آج پچھلی کتابوں کا حال یہ ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کا کہنا نہیں ہے یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ قرآن میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ تورات اور انجیل کے لکھنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھ دی اور لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا یہ اللہ کی کتاب ہے بہت ساری چیزیں بعد میں تورات انجیل اور زبور میں الحاق کر دی گئیں ان کو اس میں اپنڈ کر دیا گیا یہ قرآن میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا بہت بات کے دور میں جب عیسائیوں نے خود ان کتابوں کی جتنے منسکرپس تھے ان کے جتنے مختوتات تھے ڈیٹسی سکرولز ہوں یا اس طرح کے دوسرے کاغذات اس کے ملے منسکرپس ملے تحقیق کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ واقعی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں بہت سارا مواد اس میں ایسا ہیں جو بعد میں جوڑا گیا تھا اور اس کے بعد میں پھر ریوائز سٹینڈرڈ ورڈجن وغیرہ بائبل کے نسخے لوگوں کے سامنے رکھے گئے جس میں سے غلطیوں کو حضب کیا گیا یہ مسلمانوں نے نہیں کیا یہ خود عیسائی سکولرز نہیں کیا قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ سچا نکلا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی اضافی کیے اور اس میں اپنی طرف سے تشریحی نوٹ لگا دیئے جو کتاب کا حصہ بن گئے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیا ہے اور یہ قیامت تک کتاب باقی رہے گی اس کتاب کی ضرورت نہ صرف ہمارے لئے اپنی ذاتی زندگی میں ہے بلکہ یہ کتاب اگر ہمارے ایمان کی اضافی کا ذریعہ ہے وَإِذَا تُلْيَتْعَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا کہ ایمان والے ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اس سے بڑھتا ہے بلکہ کتاب ذریعہ ہے باطل کے رد کا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اے نبی کفار کی باتوں میں نہ آنا ان کے مشوروں کو تسلیم مت کرنا ان کے دباؤ میں مت آنا ان کی بات مت ماننا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا ان سے جیہاد کرو بڑا جیہاد اس قرآن کے ذریعے سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے دعوتی قدمت باطل کا رد اس کو بڑا جیہاد قرار دیا ہے ہم ایک ایسے دور میں آئے ہیں جس دور میں جس دور میں انٹیلیکچول وارفیر چل رہا ہے آج ہم ایک میڈیا کے دور میں ایسے دور میں ہیں جس میں انفیمیشن ایکسپلوجن ہے ہر آدمی معلومات سے جڑا ہوا ہے اور ایک منٹ میں بلکہ ایک سیکنڈ میں یہاں کی بات ساری دنیا میں پہنچائی جا سکتی ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایسے وسائل ہیں جو آج سے پچاس سال پہلے لوگ ترستے تھے کہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کیا نہیں کر سکتے تھے آج ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہیں چاہے وہ معلومات لینے کے تبار سے ہو دوسروں کی بات معلوم کرنے کے تبار سے ہو یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے تبار سے ہو آج اس دور میں بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ تَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بڑھ کے کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا ہے اگر ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے کلام کی صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے تو ایک بہت بڑا کام ہے کلام کوئی معمولی صفت نہیں ہے بات کرنے کی صلاحیت کا ہونا کوئی معمولی صفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے کلام کی صفت کا بھی ذکر کیا خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی صلاحیت دی بیان کی صلاحیت کا مطلب یہ کہ وہ ایک بات واضح طور پر دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے اس کو بتا سکتا ہے دل کی بات کا زبان پر لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس صلاحیت اللہ رب العالمین انسان کو دی کہ اس کے دل میں جو بات ہے وہ زبان سے الفاظ کی شکل میں ادا کر سکتا ہے لیکن کتنی بدقسمتی ہوگی کہ زندگی بھر اس صلاحیت کو انسان اپنے ساتھ لے پھرتا رہے اور اپنی ذات کے لیے ہی استعمال کریں اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال نہ کریں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی اس زبان سے اپنے کلام سے لوگوں کو اللہ سے جوڑے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ سے جوڑے اللہ کی عظمت ان کے سامنے بیان کریں وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان دیجئے ایسے دور میں جس میں پیسے کی بڑائی ٹیکنالوجی کی بڑائی سیاست کی بڑائی اسی طرح سے دنیاوی علوم کی بڑائی لوگوں کے ذہنوں پر چھائی بھی ہیں ان ساری چیزوں میں اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کریں اللہ کی قدرت لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ رب العالمین کی طرف فرجو کریں اللہ سے مدد مانگنے والے بنیں اللہ کے آگے جھکنے والے بنیں اللہ کی توحید کا اقرار کریں لوگوں کو توحید سے جوڑنا توحید کا عقیدہ ان کے سامنے بیان کرنا ایک اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کرنا بہت بڑا اچھیومنٹ ہے زبان کا سب سے صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ سے جوڑے لیکن اتنا کافی نہیں ہے اس کے لئے ساتھ میں ایک اور چیز ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اپنی دعوت کے مطابق عمل بھی ہو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلًا صَالِحَ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے طرف بلائیں اور خود بھی نیک عمل کریں اس لئے کہ نیک عمل دعوت کے مطابق عمل انسان کی دعوت کی سچائی کی دلیل بن جاتا ہے ایک آدمی لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور خود اس کے مطابق عمل نہ کرے اس کی دعوت کی قیمت گھٹ جاتی ہے بلکہ مٹ جاتی ہے لیکن جب انسان ایک طرف دوڑنے کیلئے لوگوں کو کہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف دوڑنے کیلئے کہیں اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کیلئے کہیں لیکن خود جہنم کی طرف دوڑیں یا سراتِ مستقیم پر کھڑا رہیں یا اس پر بیٹھ جائیں ایسے آدمی کی پیچھے کوئی نہیں چلتا لوگ اسی کی پیچھے چلتے ہیں جو اپنی دعوت میں سچا ہو اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا جو سراتِ مستقیم پانے کے بعد اس پر بیٹھ رہے منزل کا راستہ لوگوں کو بتا کے اس راستے پر خود بیٹھ جائے اس کی پیچھے کوئی نہیں چلتا ہے چلنے والے کی پیچھے لوگ چلتے ہیں رکنے والے کی پیچھے نہیں ایک انسان لوگوں کو خیر کی دعوت دے سراتِ مستقیم پر چلنے کی دعوت دے اور خود نہ چلے لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں اس وقت میں بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قول اور عمل کو جمع کریں اس کا قول اعلیٰ ہو اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو اتا امرون الناس بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم کو عقل نہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم سمجھتے نہیں ہو جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہو لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو تمہاری زندگی میں کیوں نہیں ہے آج ہم ایک ایسے دور میں ہے میڈیا کے دور میں جس میں بول کر بڑا بننا آسان ہے جس میں اچھے سے اچھے انداز میں آپ نے بات کر لے اس کے سبسکرائبز بڑھ جاتے ہیں اس کے لائکس بڑھ جاتے ہیں اس پر کمنٹ زیادہ آنے لگتے ہیں اور گوگل اور یوٹیوب اس کو اپنے الگریتم سے اوپر لے جاتا ہے وہ سرچ ریزلٹس میں سب سے پہلے آتا ہے سرچ ریزلٹس میں اگر کوئی پہلے آتا ہے یہ کامیہ بھی نہیں ہے کامیہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں آگے ہو دنیا میں آگے ہونا آگے ہونا نہیں ہے آگے ہونا یہ کہ انسان آخرت کے دن اہل ایمان کی صفوں میں ہو بلکہ وہ مقربین کی صفوں میں ہو السابقون ان کے اندر اس کا شمار ہو کہ یہ آگے تھا لوگ اس کے پیچھے تھے سرات مستقیم پر چلنے میں اللہ کی طرف بڑھنے میں جنت کی طرف دوڑنے میں یہ دوسروں سے آگے تھا اس کی زندگی لوگوں کے لئے اس وقت تھی بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی میں دو چیزوں کو جمع کریں ایک لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنیں دوسرے خود بھی اللہ سے جوڑنے والے بنیں بعض وقت انسان جوڑنے کا کام تو کر لیتا ہے لیکن جوڑتا خود نہیں ہے وہ لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے خود اس کی نماز خراب ہوتی ہے وہ لوگوں کو کتاب اللہ سے جوڑتا ہے لیکن خود اس کے پڑھنے کا احتمام نہیں کرتا لوگوں کو ذکر کا اور اسی طرح سے دوسرے احکام کا اخلاق کا درس دیتا ہے ان کی تعلیم دیتا ہے لیکن خود اللہ کی یاد اس کے دل سے دور ہوتی ہے اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں وہ اخلاق نہیں ہوتے ہیں جو واقعی اس کو دائی بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بھی ذکر کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلْقِ عَظِيمِ اے نبی آپ اخلاق کی عظمت پر فائز ہو عظیم شان اخلاق آتی ہے معمولی اخلاق نہیں آپ غور کریں اس جاہلیت کے دور میں جہاں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے اور کعبہ کا برہنہ تواف کرتے تھے اور ہر قسم کی بد اخلاقی میں گرفتار تھے اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کی آپ کو عالی اخلاق عطا کی ہے دائی کا اخلاق اس کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے دائی کا اخلاق اس کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے اسی لئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ نے خطاب کیا میں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہیں میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی دعوت کا ایک حصہ تھی وہ خود ایک دعوت تھی اسی لئے ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے بالکل مطابق تھا قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم ہے آپ کی زندگی میں ہوتا جس چیز سے روکا گیا ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا جو چیزیں قرآن میں جن کی تعریف کی گئی ہے آپ ان کو اپنانے والے تھے آپ کی شخصیت اس کی مطابق تھی اور جن چیزوں کو قرآن میں برا کہا گیا ہے آپ اس سے دور رہنے والے تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت کے مطابق عمل کرنے والے تھے آج اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے بول کے نہیں کرنا آسان ہو گیا ہے بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بات ہماری ذات دونوں میں تضاد نہ ہو بعض اوقات بات ایک طرف ہوتی ہے اور ذات دوسری طرف ایسی دعوت کامیاب نہیں ہوتی ہے ایسی دعوت کامیاب نہیں ہوتی ہے دعوت کامیاب تب ہوتی ہے جب زندگی میں قول اور عمل دونوں ہو وَمَنْ اَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعْ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں اس کی زندگی میں اسلام کے بارے میں احساس کم تری نہ ہو وہ لوگوں کے سامنے کھلے طور پر کہے کہ میں مسلم ہوں ایسا دور بھی آ سکتا ہے جس میں لوگ اسلام کا نام سنتے ہی ایلرجک ہو جائیں اپنے جاب میں راستوں میں کہیں کسی اور سفر میں حضر میں اسلام سے لوگوں کو چھڑ ہو جائے اس لئے کہ میڈیا اسلام کے خلاف بول رہا ہے ایسے میں اپنے اسلام کو چھپانا آدمی جاب کر رہا ہے اور یہ سمجھے میں ڈاڑی رکھوں گا تو لوگ مجھ کو ایکسٹریمیس سمجھیں گے فنڈمنٹلیس سمجھیں گے تو میں ایسا رہنا چاہتا ہوں جو بلکل لوگوں میں گھل ملکے مین سٹریم میں چلوں اپنی اسلام کو چھپایا نہیں جاتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اپنے اسلام کا اظہار آدمی کرے اور خوشی محسوس کرے کفار بعض صحابہ سے کہتے تھے یہ تمہارا کیسے نبی ہے جو تم کو پیشاپ پاکانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے انہوں نے انسلٹ کے طور پر یہ کہا اتنی بڑی شخصیت ہو کہ تم کو ایسی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے صحابی نے اس پر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہاں ہمارے نبی یہ بھی سکھاتے ہیں کیا کریں بلکہ انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ ہاں اجل نام سے بڑھ کے ہوتا ہے اجل بلکل ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں اور آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم تین پتھروں سے کم سے استنجانا کریں گوبر ہڈی سے استنجانا کریں بلکل صاحب بتا ہے اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے جبکہ میڈیا ہر طرف سے اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے سارا میڈیا نہیں اچھے لوگ بھی اس میں ہیں انصاف پسند لوگ بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو شرارت والے ہیں جو اسلام کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں ایسے دور میں اپنے اسلام کو چھپانے کی ضرورت نہیں اسلام اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے علو رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا ہے سیاہ سی اعتبار سے مسلمانوں کے لئے مغلوبیت ہو سکتی ہے کئی ادوار آئے تاتاریوں کا دور آئے اور کئی ادوار آئے مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اسلام ہر دور میں طاقتور رہے گا اسلام کو کسی بھی ایڈیالوجی کے مقابلے میں آپ رکھیں حال وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور صاحبوں کا ہوا اسلام کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں آپ دوسرے ادیان اور دوسری ایڈیالوجیز جتنی بھی ہیں ایک انصاف پسند آدمی جب دونوں کو دیکھے گا کمپیر کرے گا اس کو لگے گا کہ واقعی دین دین ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اسلام آج کمزوری کے دور میں ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں اپنی جگہ ہیں میڈیا پوری طاقت سے اسلام کی تصویر مسلمانوں کی تصویر بگاڑنے میں لگا ہوا ہیں لیکن کیا بات ہے کہ مغربی ملکوں میں پڑے لکھے لوگ مرد اور عورتیں بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات اسلام میں داخل ہو رہی ہیں کیوں؟ اس لئے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے سب فیل ہو رہا ہے اسلام نہیں اسلام is the solution اسلام حل ہے ہمارے حال بگڑے ہوئے حال کا حل اسلام میں ہے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم غفلت کی نیم میں سوئے ہوئے ہیں ہمیں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو خود اسلام معلوم نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاقی کر دے ہمارے تن بدل میں آگ لگ جاتی ہے اگر اسلام کے بارے میں کوئی بول دے قرآن کے بارے میں کوئی بول دے ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں بعض اوقات توڑ پورٹ تک چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو علمی اعتبار سے پریپیر ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بات بولی جا رہی تو اللہ نے ان کو زبان دیئے تو ہم کو گنگا بنایا ان کو عقل دیئے تو ہم کو بے عقل پیدا کیا ہے ان کے پاس قلم اور ان کے پاس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہے تو کیا ہم لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں قلم نہیں ہے جس میدان میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے پھیلائی جا رہی ہے اس میدان میں ہم کیوں نہیں بولتے ہیں بلکہ بعض اوقات توڑ پورٹ کرنے کی وجہ سے اسلام کا نام اور بدنام ہوتا ہے دیکھئے ہم بول رہے تھے نا یہ لوگ درشتگرد ہیں اسلام درشتگردی سکھاتا ہے دیکھو یہ لوگ ایسا شور مچاتے ہیں توڑ پورٹ کرتے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے تھے اسلام اور بدنام ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے علمی میدان میں ہم تیار ہوں ہمارے پاس انٹلیکچولز ہیں نوجوان پڑھنے والے اچھی اچھی ڈگریان لینے والے صلاحیت والے لوگ ہیں کیوں نہ ان کے پاس اسلام کا گہرہ علم ہو اور اس دور میں جبکہ بہت ضرورت ہے کہ اسلام کے لئے ہم بولیں کسی کی خلاف نہیں اسلام کے دعوت کو صحیح سلیقے سے پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو جب اسلام کی محبت پیدا ہوگی تو مسلمانوں کے لئے بھی نرم گوشہ پیدا ہوگا آدمی مانے نہ مانے اسے لگے گا نہیں بھائی اسلام ایسا نہیں ہے یہ سب جھوڑ بول رہے ہیں اسلام ایسا نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام کیا ہے لیکن وہ جانے کا کہاں سے جا کر لائبراری میں جا کر کتابیں پڑھیں انٹرنیٹ پہ جا کر وہ تحقیق کریں کیوں ہم لوگ اس کے لئے اویلیبل کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں میں عام کیوں نہیں کر رہے ہیں اور دور یہ ہے مطلب اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے بعض وقت ہماری اپنی ذات بعض وقت اسلام کی صحیح معلومات سے محروم ہیں طلبہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کو فیزکس کیمسٹری بیالوجی زوالوجی اور نجانے کتنے بوٹانی اور جیولوجی اور سارے علوم ان کو معلوم ہیں اسٹرونومی سے لے کے اوشنالوجی تک ان کو معلوم ہیں لیکن اس کو اسلام معلوم نہیں ہے کتنی بڑی این بدنصیبی ہے کہ دنیا کے اسلام کے دشمن اسلام کی غلطیاں نکالنے کے لئے اسلام کی سٹڈی کریں اور اس میں پی ایس ڈی کریں اور ایک مسلمان جس کی ضرورت ہے اسلام اس کی نجات کا راستہ ہے اسلام اس کو اسلام کے بارے میں صحیح ڈھنسے معلومات نہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنے رب کو بھی نہ جانتا ہو جس کا سوال قبر میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے مَن رَبُّك مَا دِينُك مَن نَبِيُك تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرے نبی کون ہم کو یہ نہیں معلوم اور ہم کو فٹبال کے پلیئرز کی پوری ٹیم کے نام معلوم کرکٹ کے جتنے سپرسٹارز ہیں ان کے نام معلوم راک سٹارز کے نام معلوم ہیں سیلیبرٹیز کے نام معلوم ہیں فلم سٹارز کے نام معلوم ہیں مِنسٹرز کے اور دنیا کے جتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں مالدار کون ہیں سب سے زیادہ اور فائم ہنڈرڈ میں کون کون آ رہا ہے سب معلوم لیکن ہم کو صحابہ کے نام نہیں معلوم یہ بدتسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے علمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں ایک اچھا طبقہ ہے جو علمی اعتبار سے اچھا بھی ہے طلبہ ہیں لیکن دین کا علم بھی رکھتے ہیں یہ دور یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اسلام کا صحیح محاصل کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام رکھیں وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِ مِلَ الْمُسْلِمِينَ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ بصیرت ہو یہ نہیں کہ آدمی علم ادھورہ اور دعوت بگڑی ہوئی وہ اسلام کی دعوت دینے کے لئے کھڑا ہو لیکن اس کے پاس بصیرت نہ ہو اس کے پاس وزڈم نہ ہو اسلام کا صحیح فہم نہ ہو وہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بولے لگے جو واقعی اسلام نہیں ہیں وہ اپنی سوچ کو اپنی آئیڈیالوجی کو اپنی معلومات اور اپنی سوچ کو اسلام کے طور پر پیش کرنے لگے نہیں اسلام ایز ایز میری فلسفی اس میں ملا کے میں لوگوں کو دوں لوگوں نے پانی مانگا اور میں شربت بنا کے ان کو دوں نہیں اسلام کیا ہے اسلام جو ہے وہ دینا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْحَادِهِ سَبِيلِ اَدْعُوِ الَاللَّهِ آخری بات قُلْحَادِهِ سَبِيلِ اَدْعُوِ الَاللَّهِ عَلَى بَصِيلَةٍ أَنَوْ مَنِ اتَّبْعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے نبی آپ کہیے حَادِهِ سَبِيلِ یہ میرا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے یہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ مدامت کے ساتھ کرنے کا کام ہے جس کو میں زندگی بھر کروں گا حَادِهِ سَبِيلِ راستے پر مسلسل چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ بھی منزل تک پہنچ جائیں یہ میرا راستہ ہے اَدْعُوِ الَاللَّهِ میں کیا کرتا ہوں اَدْعُوِ الَاللَّهِ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف اس کی عبادت کی طرف اس کی احکام کی پیروی کی طرف عَلَى بَصِيْرَةٍ عَلَى بَصِيْرَةٍ بصیرت کے ساتھ صرف دعوت دیتا ہوں نہیں کہا دعوت دیتا ہوں کے لیے بھی ضروری ہے عَلَى بَصِيْرَةٍ بصیرت کے ساتھ بصیرت کس کو کہتے ہیں وزڈم کو حکمت کے ساتھ علم کی گہرائی کے ساتھ دیپٹ آف نالج ہونا چاہیے اوپری اوپر ستھی نالج نہیں گہرائی علم ہو اور حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دی جائے عَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَو مَنِ تَبْعَنِ اور آپ غار کریں اللہ اپنی نبی کی زبان سے کہلوارا ہے میں بھی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف اور میری اتباع کرنے والے بھی دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف یعنی میں بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں میرے امتی بھی معلوم ہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق یہ ہے کمال یہ ہے کہ ایک انسان بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں ایک علم کی گہرائی دوسرے دعوت کا شعور دعوت کی پرمداومت یہ دو چیز اگر آدمی جمع کر لے اس آدمی سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ہے وہ سبحان اللہ وما انا من المشرقین اور سبحان اللہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں جہاں توحید کی دعوت ہو وہیں شرق سے برات بھی ہونی چاہیے توحید کی دعوت کا کمال یہ ہے کہ جہاں اللہ کے باب میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے اللہ کے رب ہونے کا معبود ہونے کا اقرار ہو غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کا رب نہ ہونے کا اظہار بھی ہو دوسروں کی عبادت کا انکار بھی ہو من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالوہ ودموہ وحسابو على اللہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کسوہ جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرے اس کی جان مال سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے وحسابو على اللہ اور اس نے سچے دل سے کہا کہ نہیں کہا یہ اللہ کے اوپر ہے اللہ اس کا حساب لے گا تو بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی گہرائی اور دعوت میں حکمت والا راستہ اپنائیں تب جا کر ہم لوگ واقع عجر سواب کے مستعق ہوں گے آپ نے حدیث بھی سنی ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے آپ نے فرمایا لَأَيْا حَدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمِ اے علی اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ ایک شخص ہمارے گھر والا بھی ہو سکتا ہے اگر تیرے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تیرے لئے سرخ اوٹوں سے بھی بہتر ہے سرخ اوٹ اس زمانے کے سب سے قیمتی اوٹ مانے جاتے تھے آج کہہ سکتے تھے کہہ سکتے ہیں اس دور کے روز رائس یا برسیریز یا فراری کسی کو اگر یہ مل جائے کتنا خوش ہوگا ہو فری میں کسی کو سمجھانے پر یہ مل جائے اس سے زیادہ بہتر ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے ذریعے اگر ایک شخص کو ہدایت مل جائے تیرے لئے یہ سرخ اوٹوں سے بہتر ہے تو دنیا کمانے کے لئے اپنی زندگی لگا دینا اور دین سیکھنے میں اور دوسروں کو سکھانے میں حق کی دعوت دینے میں اپنے وقت کو نہیں لگانا یہ بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ انسان دعوت کے لئے کھڑا ہو جائے لیکن اس کے پاس صحیح نہ ہو یہ فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا کیونکہ اسلام کا غلط نمائندہ بنے گا اسلام کی غلط توجیہات پیش کرے گا اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کے غلط ایکسپلینیشن کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدذر ہوں گے اچھا اسلام میں ایسا ہے ہم کو پسند نہیں آیا غلطی اس کی تھی یہ مسرپرزنٹ کیا اسلام کو غلط بات کیا اس نے لیکن لوگوں کے سامنے بتا کے پیش کیا کہ اسلام ہے لوگ اسلام سے بدذر ہوں گے اس لئے جو بھی اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں بولنے کے لئے کھڑا ہو اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ گہرہ علم حاصل کرے بغیر وضو کے نماز نہیں جس کو نماز پڑھنا ہے نماز کا بہت شوق ہے آگے جلدی سے کھڑا ہو بھائی وضو کیوں کروں اتنا وقت میں زبیش نہیں کرنا چاہتا ہوں سی ایتا نماز پڑھنا ہے نماز ہوگی نہیں اس کو پہلے وضو کرنا پڑھے گا لہٰذا اسی طرح سے دعوت دینے کے لئے پہلے علم ضروری ہے علماء کی مجالس میں آنا دین سیکھنا یہ بہت ضروری ہے بعد لمبے وقت تک دین سیکھتا رہیں اس کے بعد گہرہ علم آنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو لیکن اپنے دائرے میں چھوٹا موٹا جو باتیں سیکھتا ہے بلگو عنی ولو آیہ کے تحت لوگوں تک پہنچا سکتا ہے جیسا سنا ویسا بیان کیا یہ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر خطیب بننا دائی بننا انٹرنیٹ پر اپنا چینل بنا کے دعوت دینا شروع کر دینا یہ علماء کی اجازت کے بعد ہونا چاہیے گہرے علم کے بعد ہونا چاہیے اسلام کا نمائندہ بن کر بولنا الگ چیز ہے اور ایک انسان کا کسی کے بعد پہنچا دینا یہ الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہے دونوں کو ایک کرنے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دور میں دعوت دین کی احمد کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہم کو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں لیکن اس سے پہلے دین کا گہر علم حاصل کرنے والا بنائیں اور جو کچھ علماء سے ہم باتیں سیکھتے ہیں سنتے ہیں نفع والی انہیں اپنے گھر والوں تک اپنے متعلقین تک اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے پہنچانے کی توفیق ادا فرمائیں اقول حدہ وستغف اللہ علیہ و لکھو